اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریسپریٹری ڈیس آرڈرز جو کہ ہم پہلے سے ہی ڈسکس کر رہے ہیں اس میں ہم نے برونکائٹس وغیرہ ڈسکس کیا ہے باقی جو ڈیزیز ہیں اور آج ہم نے ایستما اور اس کے علاوہ لنگ کینسر کو ڈسکس کرنا ہے ایستما جسے اردو میں دماء کی بیماری بھی کہتے ہیں تو یہ اصل میں ایک الرجی کا نام ہے جیسا کہ بعض اوقات ہمارے سکن کے اوپر الرجی ہو جاتی ہے اس سے ریڈ کلر کے سپارٹ شو ہوتے ہیں اور سوزش ہو جاتی ہے تو یہاں پر بھی سویلنگ ہو جاتی ہے سوزش ہو جاتی ہے انفلمیشن ہو جاتی ہے لیکن یہ ویڈن دی ریسپریٹری سسٹم ہوتی ہے جیسا کہ برونکائی کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ فارم آف الرجی یہ الرجی کے قسم ہے تو اس میں ہوتا کہ انفلمیشن سوزش ہو جاتی ہے موکس پرڈیوس ہوتا ہے برونکائی کے اندر جس کی وجہ سے برونکائی کا اندر والا کروس ایکشنل ایریہ جہاں سے ائر گزر ہی ہوتی ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے تو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اس کی قوازیز کیا ہیں وہ اصل میں ہیں الرجنز الرجنز ان کیمیکلز کو کہا جاتا ہے جو الرجی قوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں دسٹ پارٹیکلز آ جاتے ہیں سموک کے پارٹیکلز آ جاتے ہیں تو ایک تو ہوتا ہے جو سوئل کے پارٹیکلز ہیں انہیں وہ جب ہوا میں اڑتے ہیں تو انہیں ڈسٹ پارٹیکلز کہا جاتا ہے لیکن جو دھوئے کے پارٹیکلز ہیں وہ فارزیمپل کوئی اگر سموکنگ کر رہا ہے تو اس کے سگرٹ سے نکلنے والا دھوئا ٹھیک ہے تو یہ ایسے پارٹیکلز ہوتے ہیں یہ سموک کے پارٹیکلز نیکسٹ ہے پرفیوم جو پرفیوم یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے جو پارٹیکلز ہیں وہ بھی الرجنز کے طور پر ریاکٹ کرتے ہیں اور پولنز یہ جو پولن گرینز ایک انترز سٹگما پر جو ٹرانسفر ہوتے ہیں اور پلانٹس کے اندر ریپرڈکشن کا سبب بنتے ہیں تو ریپرڈکشن کے لیے جو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں پولنز اگر وہ بھی ہوا میں موجود ہوتے ہیں جب ہوا چلتی ہے تو پھول سے وہ پولن گرینز نکلتے ہیں اگر وہ سانس کے ذریعے ہماری باڈی میں جاتے ہیں تو وہ بھی الرجی کاوز کرتے ہیں یہ ہمارے ریسپریٹی سسٹم کی والز کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو ہمارے ریسپریٹی سسٹم اس سے ایریٹیٹ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ اسے اس ایریٹیشن کو دور کرنے کے لیے وہ سویلنگ پروڈیوس ہوتی ہے اور سویل کر جاتا ہے اور ساتھ میوکس پروڈیوس ہوتی ہے تاکہ اس میوکس کے ذریعے سیلیا کی بائٹنگ سے اپورڈ موو کروا کے اسے آوٹسائیڈ دی ریسپریٹی سسٹم موو کروایا جا سکے اگر وہ نارملی سانس لینے سے باہر نہیں نکل رہا کیمیکل تو اس کا پھر الرجک رییکشن ہوتا ہے جسے ہم ایستھما کہتے ہیں اچھا نیچ اس کے سمٹمز کیا ہیں سمٹمز ہیں ڈیفیکلٹی ان بریتھنگ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے زیادہ کروس ایکشنل ایریہ کام ہو جاتا ہے تو اس کے وجہ سے ایئر جو ہے اس کا پیسج وے تنگ ہو جاتا ہے تو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے ویزنگ یہ جب سانس لیتے ہیں تو سٹی کی طرح کی آواز پیدا ہوتی ہے کیونکہ کروس ایشنل ایریہ کام ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے جب ہوا گزرتی ہے تو وہ وائبریٹ ہوتی ہے اور وائبریشن سے ہی تو ساؤنڈ پرڈیوس ہوتا ہے تو سٹی کی طرح کی آواز پیدا ہوتی ہے ویزنگ ویزنگ ہوتی ہے خانسی ہوتی ہے ظاہر بات ہے جب بھی ریسپیریٹڈ ڈیزیز ہوگی تو اس میں خانسی تو ہوگی جب ایریٹیشن ہوگی خانسی ہوگی چیسٹ ٹائٹنیس یہ گھٹن ہو جاتی ہے چیسٹ جو ہے نو ایسے لگتا ہے جیسے کس نے دبا کے رکھی ہوئے گھٹن ہو جاتی ہے تو اسے چیسٹ ٹائٹنیس کہتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ یہ ہے ٹریٹمنٹ نہیں ہے یہ اس طرح ہی ہے کہ آپ اپنا انوائرمنٹ چینج کریں ایسے محول میں جائیں جہاں پہ فریش ائر موجود ہے تاکہ آپ کے سانس لینے سے وہ الرجنس آؤٹسائیڈ دی باڈی موو کر سکیں جب فریش ائر اندر جائے گی تو وہ اگر پلوشن والے ایریے میں آپ ہوں گے تو اس کی وجہ سے مزید پرابلم پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ آپ الرجنس کو انہیل کر رہے ہیں لیکن اگر آپ فریش ائر میں جائیں گے تو الرجنس جو پہلے سے موجود ہیں ریسپریٹر سسٹم میں ان کو باہر نکالنا آسان ہوگا تو اس کا یہ اصل میں ٹریٹمنٹ ہے لیکن اگر آپ پلوشن والے ایریے میں ہی رہتے ہیں تو وہاں پر الرجنس وہاں پر انہیلرز یوز ہوتے ہیں انہیلرز ایسے اس طرح سگرٹ کی طرح یا سگار کی طرح چھوٹا سا ایک ڈبی میں ہوتا ہے انہیلر اس کو سونگنے سے انہیل کرنے سے ہمارے جو برونکائی ہے یا برونکیوز ہیں ان کا ڈیامیٹر زیادہ ہو جاتا ہے اگر آپ اسے ایکسپینڈ کر دیتے ہیں تاکہ ائر کو گزرنے میں آسان نہیں ہو بس یہ ایک فار دی ٹائم بینگ ایک ٹریٹمنٹ ہے لیکن یہ پرمنٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے پرمنٹ ٹریٹمنٹ یہی ہے کہ آپ پلوشن سے دور رہیں اور فریش ائر میں اپنے زندگی گزاریں نیکسٹ ہے لنگ کینسر کینسر کہیں پہ بھی ہو سکن کینسر ہو بلڈ کینسر ہو اس میں ایک بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ سیلڈ بین انکنٹرول ہو جاتی ہے ہم جانتے ہیں کہ سیل کے نیوکلیس کے اندر انفرمیشن موجود ہوتی ہے کہ اس نے کتنی دفعہ ڈیوائیڈ ہونا ہے فار ایزمپل انفرمیشن لکھی ہوئی ہے ڈی این اے کے اندر کہ ایک سیل نے پچاس دفعہ ڈیوائیڈ ہونا ہے لیکن کسی بھی وجہ سے وہ انفرمیشن چینج ہو جاتی ہے میوٹیشن ہو جاتی ہے اس میں اور ڈی اے کے اندر میوٹیشن کی وجہ سے وہ انفرمیشن چینج ہو کے وہاں پر لکھا جاتا ہے کہ اس نے ون تھاؤزن ٹائمز ڈیوائیڈ ہونا ہے یا ٹو تھاؤزن ٹائمز ڈیوائیڈ ہونا ہے تو یہ انفرمیشن چینج ہونے کی وجہ سے میوٹیشن کی وجہ سے وہ سیل جو کہ پچاس دفعہ ڈیوائیڈ ہونا تھا وہ ایک ہزار مرتبہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اس سے سیل ڈیوائیڈ انکنٹرول ہو جاتی ہے باڈی کے کنٹرول میں نہیں رہتی تو انکنٹرول سیل ڈیوائیڈ آف لنگ ٹیشوز اگر یہ لنگز کے اندر پرابلم ہو رہی ہے ریسپیریٹر سسٹم میں پرابلم ہو رہی ہے تو اسے لنگ کینسر کہتے ہیں ٹھیک ہے سکین میں ہو رہی ہے تو سکین کینسر کہتے ہیں اب اس کے نتیجے میں فارمیشن آف ٹیومرز سکین کے اوپر بھی ٹیومرز بنتے ہیں لیکن اگر لنگ کینسر ہے تو لنگز کے اندر الویلائی کے مقام پر ٹیومرز بنیں گے رسولیاں بن جاتی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ایک جگہ پہ اگر سیل نے ڈیوائیڈ ہو کہ پچاس دفعہ ڈیوائیڈ ہونے اور وہاں پہ اگر ڈیوائیڈ ہو رہی ہے ایک ہزار مرتبہ تو وہاں پر ظاہر بات ہے کہ زیادہ ماؤنٹ میں سیلز بن رہے ہیں زیادہ نمبرنگ میں سیلز بن رہے ہیں تو وہاں پر ایک رسولی بن جائے گی اُبھار پیدا ہو جائے گا نیچٹ ہے اس کی causes کیا ہیں مطلب لنگ کینسر کیوں ہوتا ہے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں ابھی کہ میوٹیشن کی وجہ سے بیسیک ریزن یہ ہے میوٹیشن کہ ڈی این اے کے اندر چینج آگئی ہے کوڈنگ کے اندر چینج آگئی ہے ویڈینین گوانین سائٹوس انتھائمین جو سیکونس ہوتا ہے اس سیکونس میں چینجنگ آگئی ہے تو اس میں وہ چینجنگ کرتا کون ہے وہ کارسینو جنز کرتے ہیں مطلب ایسے کیمیکلز جو کینسر کیا کرتے ہو انہیں کارسینو جنز کہا جاتا ہے اور یہ سموک کے پارٹیکلز ہو سکتے ہیں ریکھا ہے اب یہ جو سموک کے پارٹیکلز ہیں یہ ہمارے ڈی این اے کے اندر چینجنگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے میوٹیشن کیا کرتے ہیں یا پھر ریڈیشنز ہائی انرجی ریڈیشنز جو کہ سن لائٹ سے آ رہی ہیں مطلب ایکس ریز ہیں یا پھر الٹرا وائلنٹ ریڈیشنز ہیں وہ میوٹیشن کاؤز کرتے ہیں ڈی این اے کے اندر چینجنگ کرتے ہیں اسی کی وجہ سے سکن کینسر بھی ہوتا ہے اور لنگ کینسر بھی ہوتا ہے نیچٹ ہے وائرل انفیکشن اگر کوئی وائرس اٹیک کرتا ہے تو اس میں بھی ڈی این اے میں چینجنگ کر سکتا ہے تو اسی وجہ سے بھی یہ لنگ کینسر ہو جاتا ہے نیچٹ ہے اس کی سمٹمز کہ خانسی ہوتی ہے شارٹنیس آف برید سانس لینے میں تنگی ہے اور ویٹ لاؤس ہے آج کیلئے تنہیں کافی باقی انشاءاللہ نیچٹ ہے